اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے اللہ پاک اشارت فرماتا ہے یا ایتواللدین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچھالو یہ جہنم کی آگ کیا ہے دو قرآن کہتا ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی اللہ کے حبیب غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو جہنم کیا ہے جہنم کی آگ کیا ہے جہنم کے دہکتے ہوئے شولے کیا ہے اللہ اکبر ایک دن میں تین دن مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والو اور اللہ کی نافرمانی کرنے والو اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والو اللہ کی نافرمانی کرنے والو نرم نرم کتوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والو قبر کی رات کو فراموش کر دینے والو کبھی سود کا تھندہ کر کے کبھی پیاج کا تھندہ کر کے کبھی اپنے پیٹ کے اندر یقینوں کا مال جہنم کی آگ کے شکل میں بھرنے والو سرہ توجہ کرو یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبتہ نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھئے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیو اپنے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صادق و مزدوخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرتِ آدم کو پیدا فرمایا پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے پھر آدم علیہ السلام سے لگزشِ معصومانہ ہوئی لگزشِ پیغمبرانہ ہوئی اور پھر آدم دنیا میں آئے دو سو سال تک یا تین سو سال تک روتے رہے پھر آپ کی دعا قبول ہوئی پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی جب دعا قبول ہوئی تو حضرتِ آدم کے لئے اللہ نے حضرتِ جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جان کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے اللہ ہو اکبر کون بنا رہا ہے کھانا حضرتِ آدم دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے اور کون بنا رہا ہے آدم علیہ السلام اس کے لئے آگ ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی دنیا میں آگ کا آتا پتا نہیں تھا بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرتِ انسان کو تعلیبِ علم ہے اور تاریخ کے تعلیبِ علم ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں اللہ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا یہ کون لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا انسان پہلے ننگا گھومتا تھا پھر ننگے سے پتے باننے لگا پھر یہ کرنے لگا پھر وہ کرنے لگا پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح پھر یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کرتے کرتے انسان بنا لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا نارے تکیر نارے سارت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادر صاحب قبلہ حضور فیضانِ اختار انسانیت کو گالی دینے والے ہیں وہ لوگ جو کہتے انسان بندر تھا والنا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسنِ آدم کو دیکھ کر ملائے کا رشتہ کرنے لگے حضرت بیدم شباسی کہہ رہے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے زنا ہے یار لباسِ بشر میں ہے کون کہتے ہیں ہمارا پہلا آدمی تو آدم ہے بلکہ آدمی آدم ہی سے بنے ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام نورِ محمدی لے کر آئے لیکن یہ تفصیل اس پر نہیں ارز کرتا بات کیا ارز کر رہا تھا پہلا کھانا بن رہا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ دنیا میں آگ نہیں ہے آگ لا پہلی بار دنیا میں آگ آئی ہے حضرتِ جبریل گئے حضرتِ مالک سے کہا کون مالک یہ حضرتِ مالک جہنم کے داروگا ہیں یعنی جہنم کا پورا نظام سسٹم اللہ نے ان کو سوپ رکھا ہے تو حضرتِ مالک علیہ السلام کے پاس جبریل کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مالک حضرتِ آدم کو آگ کی ضرورت پیش آئی ہے اس لیے جو ہے مجھے آگ دیجئے اب ذرا توجہ کرنا جہنم سے آگ دنیا میں آ رہی ہے حضرتِ مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے کھانا پکانے کے لیے آدم کو آگ چاہیے ایک خجور اتنی خجور جتنی ہوتی ہے خجور اتنی آگ مجھے دے دیں تاکہ میں آدم کو لے جا کر کے دے دوں حضرتِ مالک نے کہا اے جبریل اگر خجور اتنی آگ آپ جہنم سے دنیا میں لے کر جائیں گے تو ساری زمین بھی جل جائے گی آسمان بھی چل کر بھسم ہو جائیں گے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے خجور اتنی آگ دنیا میں گئی تو پوری زمین اور آسمان جل کر کے راک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد عزت جبریل نے کہا اے مالک آدھی خجور جتنی مجھے جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ میں ان کو لے جا کر کے دے دوں تو حضرتِ سیدنا جبریلی امین نے جب کہا آدھی خجور اتنی جہنم کی آگ دے دو تو تب حضرتِ مالک نے کہا اگر میں نے آدھی آگ آدھی خجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی کبھی پانی نہیں برسے گا اس لئے آپ آدھی خجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں تو فرقہ کتنی تو حضرتِ سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں دیکھو یہ سارے علمانہ بہت دور کرنے والے ہوتے ہیں توجہ کرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کے یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لئے بلایا جاتا ہے اور آپ بہت اچھے سے سننے ہیں لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی اب اصل جیوہ جس مقصد کے لئے پڑھی وہ یہ ہے حضرت جبریل نے ایک خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا آدھے خجور اتنی آگ مانگی منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے پھر ایک ذرہ کے برابر آگ دی گئی تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریک نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھولا جائے تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا ستر مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا اس کو واش کیا دھویا اور ستر بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا لیجیے حضرت آدم یہ کھانا بنانے کے لئے ہے تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پر رکھو جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو ستر بار دھویا گیا تھا ندی کے پانی سے نہیں نہروں کے پانی سے نہیں دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت خدا کے پانی سے ستر بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ پر وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فورا جہنم کی طرف لوٹ گئی پہاڑ کے جلنے سے اس آگ کی اثر سے جو دھویاں نکلاتا دھویاں وہ دھویاں پتھروں میں لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا اللہ اکبر تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں یہ آگ وہ آگ نہیں ہے بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھویاں نکلاتا دھویاں وہ دھویاں ہیں جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے اب مجھے بتاؤ ذرہ برابر جہنم کی آگ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے تو اس کے باقیات اس کے دھوے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے اگر جلا دے تو انسان مر جائے اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے مجھے بتاؤ ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آنکھ پر یہ اثر ہے تو وہ جو جہنم کی پوری پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اے مومنوں میرے محبوب کے گلاموں میرے محبوب کا نام لینے والوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے آگ کو اس آگ سے بچاؤ آپ مجھے بتائیں جب یہ جہنم کی آگ کا دھوان ہے جو دنیا کی آگ ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کے دہتے ہوئے شولے وہ جہنم کے بڑکتے ہوئے شولے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے تین ہزار سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے مکمل کالی ہے اب وہ کس کے لیے ہے آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لیں اللہ اللہ کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ اکبر آج بہت سارے جرائم بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک گناہ کیا ہے فلم دیکھ کر سیریل دیکھ کر پچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیر کا ماملہ جگ رہا ہے اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیر سے محفوظ ہیں اللہ ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر یہ افیر کے ماملہ افیر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے اور یہ زنا کیا ہے اب سنیے اللہ ہو اکبر میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا پڑھ رہا ہے بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں تافن ہے زنا کا تافن ہے بدکاری کا اللہ ہو اکبر ہیرو ہیروائن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو اللہ کے سچے نبی غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اللہ 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 کرے کسی کو یہ گناہ کوئی یہ گناہ نہ کرے اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے اس گندگی سے نکلے اے میری قوم کے جبھانوں گندی فلمیں دیکھ کر کندی پچھرے دے کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو اللہ اکبر زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا ہزار دو ہزار دس ہزار لوگ نہیں ہوں گے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ لوگ نہیں ہوں گے کروڑ دس کروڑ لوگ نہیں ہوں گے عرب دس عرب لوگ نہیں ہوں گے بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے انبیاء وہاں ہیں صحابہ وہاں ہیں اولیاء وہاں ہیں سب وہاں ہیں اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لائے جائے گا تو ان کو سب پہچان لے گے اس کی وجہ کیا ہوگی اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی حمد نہیں رکھتا میرے مقدم زادے سامنے موجود ہیں اس طرح کے اناوین جو ہے میں فلم کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو تو پھر میں حیاء کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں سنو سنو زنا کلکٹوں کی طرف جانے والے جوان یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن آپ کو محاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحیق ہے ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحیق ہے سنو اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لائے جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گنڈی بدبو آئے گی اتنی خطرنات بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا ذرا اندازہ کرو زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی محشر پہچان لے گا میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے مجھے بتاؤ جس کے موں میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ شرمندہ رہتا ہے دنیا میں نادان اگر مو سے بدبو آئے آدمی اگر پیاس کھا لے فوراں پان کھاتا ہے سوپ کھاتا ہے کوئی چیز کھاتا ہے مو فریش کھاتا ہے کیوں میرے مو میں بدبو نہیں آنا چاہیے سن لو جب آدمی مو کی بدبو سے دنیا میں اتنا درتا ہے کہ نین سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا اللہ اللہ بغرقر اللہ اکبر وہ موقع کیسا ہوگا وہ حالات کیسے ہوں گے فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں ذنہ کی طرف جانے والوں میری قوم کے جوانوں اللہ اکبر آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑے ہوئی بدبو آئے گی تو پورا میشر ان پر لانت کرے گا لانت میشر بھی لانت کرے گا فرشتے بھی لانت کریں گے اللہ بھی لانت کرے گا اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان سے اللہ بات نہیں کرے گا اسی پہ بس نہیں اب سنو ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی کبھی تندور کی اندر کوئی چیز سیکھی جاتی ہے تو کیسے اُلٹ پلٹ کیا جاتا ہے زانیوں کے چہروں کو جہنم میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی اسی پہ بس نہیں میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروگا جہنم کی آگ کی بنی ہوئی تمیز اس کے بدن پر پہنائیں گے ہائے ہائے جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا یہ کمزور جسم اگر بکی کے چٹکے کو سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا ہائے زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کمیس اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی اس کم بخت کو پہنائی جائے گی اس کا حال کیا ہوگا اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا درار اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات ہو رہی ہے لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لا مکہ کی خبر دیتے ہیں جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوہیں محفوظ پر چلنے والے گلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں اللہ اللہ لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر زنا کو شوق بنانے والو لرز جاؤ آگ کی کمیس جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے وہ بلکیں گے اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے انسانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈال دو ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈال دو ہائے ہائے جہنم کی آنکھ سے بنی ہوئی سلاکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ اس سلاکھیں پھر دو تھوڑا گور تو کرو اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں قبیت نے احتمام سے بیان نہ کرتا لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام دو منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں دو منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تبا کرنے والوں پچھروں میں ہیرو ہیروائن کو زنا کرتا دیکھ کر گنڈی پچھرے دیکھ کر اپنی آخرت کو تباو برباد کرنے والوں سوچو تو سہی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے گناہ میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے اوہ سکون کے متلاشیوں آج کہتے ہو دل کو سکون نہیں کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں کوئی کہتا ہے گھر میں آرام نہیں کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا میں کہتا ہوں کیا نہیں کیا لیے دو نمبر کی بات ہے لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جس گھر میں پچھرے چلے گی ہیرو ہیروائن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا جس گھر کے اندر زنا کی ترقیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا چملہ کڑوا لگے تو ماف کر دینا مراد آباد والوں گوھر سے سنو جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تاویز اس گھر میں کبھی برکت نہیں نہ سکتے اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے خدا کی شان یہ ہے وہ جو چائے فیشتہ کرے وہ جو چائے فیشتہ کرے وہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا انسان بے بس ہے بے بس ہے لیکن یاد رکھنا اہلِ وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی شان الگ ہے مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں اللہ اکبر میرے آقا انسلام کے پیارے دیوانوں زنا کر کے خرقی برکت کو ختم کر کے شریف تاویزات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاوں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لاسکتا ہم لوگ اہلِ توحید اہلِ سنت صوفیہ کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ ہوا اکبر اب سنو گوھر سے سنو میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں حضرت مالک کہیں یہ آگ کی سلاکیں آنکھوں میں پھیر دو آگ کی جہنم کی آگ کی سلاکیں آنکھوں میں پھیر دو جب آنکھوں میں پھیرے گی وہ کمزور آنکھیں وہ ننی ننی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تن کا جائے تن کا تو آدمی برداشت پیاس کے ننے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا حتیٰ کہ نیم کا تھنڈا سرما تھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے جب زنہ کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی کیا بنے گا ان آنکھوں کا اور جب فرشتیں آگ کی سلاکھیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو ہم قابل رحم ہیں ہم پہ رحم کرو ایک لمحے کے لئے رحم کرو وہ کہیں گے ظالم تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا زنا کرتا تھا حرام دیکھتا تھا اور آج ہم سے کہنا ہے کہ ہم رحم کریں ہم تو اللہ کے بندے تو نے نافرمانی کی اللہ کی ہم نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے اللہ ہوا پر یہ ہے زانیوں کی حوالے سے یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیر کے نام پر بڑھ رہا ہے میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے بڑی معذرت کے ساتھ ظالی معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھ نہیں وہاں فلا ہے اور ایک بات بھی ارز کر دوں جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں ایبی اولاد پیدا ایبی اولاد ان کے گھروں میں کسی گھر میں ایبی اولاد دیکھ تو قیاس مت لگ لگ اس اس نے زنہ ہی کیا ہوگا ایسا نہیں کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت عیوب علیہ السلام کا امتحان ہوا اللہ والوں کا امتحان ہوا تو میرے بھائیوں زنہ کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو اور نکاح جلدی کرو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ اور آخری میں میں بات سمیٹنے ویرز کروں اگر ایسا نہیں کیا تو زنہ وہ بدترین فیلے میرے بھائی نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا عمر گھٹا دی جائے گی کئی پناہ نہیں ملے گی جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے بڑا پہ اس قدر ان کا دردناک ہے وہ بستر میں موت چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی وہ موت مانگتے ہیں جوانی میں عوارگی کرنے والے جوانی میں عیاش کرنے والے جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں